موسیقی تو کوشش کریں کہ آج کی دن کی مناسبت سے جتنے بھی فضائل ہیں ان کی ادائیگی کو بھرپور بنائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دعا کریں اپنے لیے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے ایڈیوٹ کے لوگوں کے لیے دعا کریں آج کا جو پروگرام ہے وہ آج کی دن کی مناسبت سے ہی ہے میں ازر علی عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں اور ہمائے ناظرین کو بتائیں کہ آج ہم کن موضوعات کا آہاتہ کرنے جا رہے ہیں جی ایک موضوع تو جب میں تعرف کا سوچ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ آج ایک ایسے موضوع پر بھی گفتگو ہے کہ جو ہم اپنی زندگی میں وہ لبس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص بہت بڑا شاعر ہو بہت بڑا فنکار ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے فن کی میراج پر ہے کہا جاتے ہیں اچھا یہ بات یہ بات تو اپنے میراج پر نظر آ رہی ہے آج خود موضوع میراج ہے تو دیکھیں کیسی برکت اور کیسا صحیح تناظر ہوگا کہ یہ جو ہم روز مرہ لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کہاں سے آیا اور اس کی فضیلت کیا ہے تو رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ ہستی کے جن سے بہتر کوئی نہیں مخلوق میں خدا کی اور پھر ان کو خدا مند قدوس نے ایک خاص عزاز آج بکشا اور وہ جو بڑا مشہور ہے کہ وہ خدا سے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا وہ یہ الفاظ علامتی اور سمبولک ہیں تو اس پر گفتگو ہوگی اور ایک روایت کے مطابق ستائیس رجب وہ تاریخ ہے جس میں رسول پاک پر پہلی پہی نازل ہوئی اور بھی روایتیں ہیں ماہ رمضان کی تو ہیں ہی کہ قرآن پاک ماہ رمضان میں نازل ہوا اس میں کوئی اختلاف اور کوئی شک نہیں قرآن پاک میں ہے لیکن پہلی وحی کا آغاز تو یہ بھی ایک بہت بڑی عید ہوئی کیونکہ اصل عید تو یہی ہے جس سے باقی عیدیں ہیں دونوں موضوعات پر گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ تعرف کروائیں مہمان تعرف سے پہلے ذرا تھوڑا سا اگر ہم اسی ٹوپک کو ہی کھول دیں مزید کہ ہم اہاتہ کن کن چیزوں کا کریں گے ابھی تو جیسے مہراج کی بات ہوئی تو میں نے تو عرض کیا کہ یہ تو لفظ اور کونسپٹ ہی جب ہم کسی چیز کے اروج کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو مہراج پر ہے تو یہ لفظ آیا کہاں سے اوریجن کیا ہے اس کا اور رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے یہ عزاز کب کیسے کہاں بخشا اور ہمیں یہ جو بہت بڑی فضیلت ہے جس سے کیا سبق ملتا ہے تو اس پہ گفتگوگی اور دوسری بات وہ تھوڑا ذرا کم کم ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ جب پہلی وہی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہ دن کتنا خوشبخت دن ہے دیکھیں خداوند قدوس کا آخری اور مکمل پیغام آگیا تو اس پر بیماری جس کو ہم یوں میں بے ست کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد طفیل صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں اسلامی یونیسٹی سے بھی وابستہ رہے اور بہت سی اکیڈمیز سے جو اسلامی اکیڈمیز ہیں ان سے وابستہ رہے تفسیر قرآن آپ کا خاص شغف ہے اور اس کے علاوہ اسلامی دانش کے حوالے سے آپ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے ہمارے ساتھ ایک اور شخصت موجود ہیں جناب مولانا عارف واحدی صاحب آپ بھی ہمارے ملک کے معروف عالم دین ہیں اور میں جب کہتا ہوں کہ آپ ایک سلجے ہوئے عالم دین اور سیاستدان ہیں جی بلکل ایسی ہے پھر میں سلجے ہوئے کہ اللہ ضرور استعمال کرتا ہوں لہور سے جو ایک مہمان لہور سے ایک باکمال مہمان ہمارے ساتھ ہیں مولانا ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ کی کتابوں کا سیرت کے حوالے سے پوری دنیا میں شہرہ ہے اور آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور رسول پاک کی صیرت صحبہ اکرام کی اور پھر خاص طور پر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر آپ کی ان کی صیرت پر بہت کام اور رسول کے عابو اجداد پر بہت کام اور ہمارے ساتھ جو آج ناتھوا ہیں ان کا بھی تعرف کرا دیتے ہیں محمد نومان عابد خوش آمدید کہتے ہیں ساتھی گزارش کریں گے کہ آپ حمد بارد تعالیٰ پیش کر کے اس پروگرام کا بقائد آواز کریں میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے لائک سجدہ سنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے میری تجھ سے برابری یہ نہیں میری تجھ سے برابری ہی نہیں میں فنا ہوں مگر بکا تو ہے میں فنا ہوں مگر بکا تو ہے تجھ سے واقف فقط ہے تیرا نبی تجھ سے واقف فقط ہے تیرا نبی اور اس کی ہستی سے آشنا تو ہے ڈگ مگاوں میں کس طرح حاکم ڈگ مگاوں میں کس طرح حاکم میرا دنیا میں آسرا تو ہے میرا دنیا میں آسرا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سے اور بہترین ہم سے آغاز ہوا پروگرام کا اب گفتگو کی جانب ڈاکٹر محمد تفیل صاحب ہم نے ذکر کیا میراچ کے حوالے سے آج بہت بابرکت دن بہت خوبصورت دن ختم مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند قدوس نے وہ عزاز بخشا جو کسی اور کو اپنی مخلوقات میں سے نہیں بخشا اس کی کوئی تفصیل ہمیں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی اور اس کے منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر اس مبارک محفل میں مجھے شرکت کا موقع عطا کیا آپ کا بھی شکریہ دوسری بات یہ ہے اس مدبرک اور پاک موضوع کے آغاز سے پہلے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر انسان ایک مشکل سے دوچار ہے اور وہ کرونا کی مشکل ہے ہم سب کو احتیاط کرنی ہے پورے پروٹوکول پر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو دونوں کو ہی محفوظ کرنا اور بچانا ہے بہت صحیح اس تمہید کے بعد آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبارک و تعالی کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ جب بھی اس نے اپنے کسی نبی یا کسی رسول کو مبعوث کیا تو اسے موجزات سے نوازا موجزات در حقیقت انبیاء علیہ السلام اور رسولان کریم کی ایک شناخت اور ایک ان کی پہچان ہوتی ہے رسالت معاب علیہ السلام جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں اللہ تعالی کے اور ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا انہیں بے شمار موجزات سے نوازا گیا اور قرآن حکیم ان میں سب سے بڑا موجزہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود انسانیت کو پورے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم میں کوئی قوت ہمت ہے تو اس جیسی کوئی چیز لاکر دکھاؤ اور اتنے عرصے کے بعد یعنی چودہ سو بیالیس سال یا چودہ سو پچاس سال کے بعد وجود بھی کوئی شخص ویسے ہی کوئی چیز نہیں لاسکا اسی قرآن حکیم نے جو خود موجزہ ہے سب سے بڑا اس نے اس آج کے دن کا ذکر کیا ہے اور آج کے اس ایونٹ کا جس کے بارے میں ہم بات کرنے جائے ہیں اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے پہلے حصے کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے ہمارے مفسرین اور ہمارے محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو میراج جس کی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے کو اس راہ کہا جاتا ہے تو قرآن حکیم نے اسی کا ذکر کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک تو یہ جو ذکر ہے کہ یہ ایک اسراہ ہے یعنی رات کے حصے میں ایک سیر کرانے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے حجر راک صاحب آپ نے کچھ تمہیدی جملے ادا کیے ہمیں وقفے پہ کیونکہ جانا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اور ٹاپک کا ذکر ہو جائے اور پھر ہم انشاءاللہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ نے تمہیدی جملے بہت خوبصورت ادا کیے جناب مولانا عارف واہدی صاحب وہی بات آپ سے عرض کی ہمیں وقفے پہ جانا ہے دو تین منٹ ہیں جو آج کا دوسرا موضوع ہے جس کا کم کم ذکر ہوتا ہے کہ آج عید بیست ہے اور ایک روایت کے مطابق پہلی وہی جو اقرا کی تھی وہ اسی روز یا اسی شب نازل ہوئی اس کے سگنیفکنٹ صاحب بتا دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ظاہر روز بیست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور میراج النبی علیہ السلام دونوں بہت ہی بڑے تاریخ انسانیت کے ایمٹس ہیں اور عالم اسلام وہی شرف حاصل ہے کہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہیں خود بیست پیغمبر ایک اس تاریخ ساز انسانیت کے لیے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہے جس کا آغاز بیست سے ہوا ہے وہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے میں سمجھتا ہوں اس دن سے ایک انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے الہی منشور کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کے لیے وہ ایک تحریک تھی ایک انقلاب تھا ایک تغیر تھا اس کا آغاز تھا میں سمجھتا ہوں وہ آغاز جو ہوا ہے آج چودہ سو سال بعد الحمدللہ پوری دنیا میں حضور کی بیست کا جو پیغام تھا جو مقاصد تھے وہ پہنچ چکے ہیں اور ہم اسی پہ انشاءاللہ گامزان ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ یہ جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیست کے مقاصد بیان کی ہیں اگلی گفتگو میں نارج کروں گا ان مقاصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھا کہ ہم بھرپور انداز میں آگے بڑھیں اور اسلام کا پرچم جو انسانیت ساز دین ہے وہ پوری دنیا میں لے رہا سکے ہیں ڈاکٹر صدات علی فریدی صاحب ہم چاہ رہے ہیں آپ کو بھی شریک گفتگو کر لیں وقفے سے قبل میراج النبی کے حوالے سے آپ بھی کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے احباب نے تمیدی گفتگو کے اندر بڑا خوبصورت گفتگو فرمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میراج النبی محض واقعاتی تسلسل نہیں بلکہ یہ اللہ کی معرفت کا ایک حوالہ ہے واغ واغ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسے موجزے کی بھی صورت میں بیان کیا جاتا ہے تاہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجزات جو ہیں وہ رد اور قبول کی زد میں آتے رہے ہیں لیکن موجزہ میراج ایسی حقیقت ہے جو آج بھی چیلنج بنا ہوا ہے اور آج بھی اس کا تقدس قائم اور دائم ہے اور قیامت تک قائم اور دائم رہے گا قرآنی نصوص نے اس کو جس انداز میں بیان فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے اپنی صبوحیت کا بیان فرمایا اور پھر شان صبوحیت کے بعد ایک لطیف نکتہ بیان فرمایا کہ میں اپنی ذات میں ایک پشیدہ حقیقت ہوں یہ اہل علم تشریف فرمایا ہے یہ میری تائید کریں گے سبحانہ کے بعد لفظ اللہ ذی آتا ہے یہ اس میں موصول ہے دو جملوں کے درمیان میں بولا جاتا ہے پہلے جملے میں جب ابحام ہوتا ہے اللہ ذی کے بعد والا جملہ اس ابحام کو دور کر دیتا ہے بے شک بے شک اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص میری بابت کسی ابحام میں نہ رہے نوامی سے قدرت بے شک میری قدرت کے مناظر ضرور ہیں لیکن میری ذات کا مظہر جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ میری ذات کی حقیقت یہ ہے میں وہ شان صبوحیت کا مالک ہوں جس نے اپنے محمد کو میراج کروائی ہے تو میراج جہاں موجزہ نبی ہے وہاں دلیل سبوحیت بھی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے واری بباری لیکن سردست اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نصر ارشاد فرمایا اسرابی عبدی علیلہ من المسجد الحرام ادھا المسجد الاقصا اللذی بارکنا حولہو مقاصد بیان فرمائے علیت غائی بیان فرمائی کہ ہم نے اپنے محبوب کو برکتوں کے نور سے گزارنا ہے وہ خزانہ برکت اپنے محبوب کو دینا ہے تاکہ اپنی امت کو جا کر یہ خزانہ برکت جو ہے عطا فرما دے سبحان اللہ جس گھر سے اس کا آغاز ہوا وہ بھی ببرکت ہے برکت والے گھر سے اس کا آغاز ہوا اور برکت والے گھر پر جا کر عالم شہادت میں پہلی منزل کا اختتام ہوا گویا دونوں جہاز سے اللہ نے اپنے محبوب کو برکتوں کے خزانے عطا فرمایا ہیں اچھا ہمیں راک صاحب ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ ہی گفت کو جاری رکھیں گے جی ناصرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کنچنیو کرتے ہیں ناصرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شام عدید اور عبدی صاحب گفت کو کے سلسلے کو جاری نہیں کیا ڈاکٹر محمد فیل صاحب سے کہیں گے کہ انہوں نے میراج کے اس عظیم الشان عظیم المرتبت واقعے کے دو حصے بیان کیا تھے ایک حصے کا تو آپ نے ذکر کیا کہ مسجد اقصہ تک رسول پاک تشریف لے گئے اور اس کی اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہے اس حوالے سے اور پھر اگلا مرحلہ جو بہت شکریہ عبدی صاحب یہ تو مضمون کافی طویل ہے اور اگر اس چنک میں آپ مجھے اسراء پہ بات کرنے کی اجازت جی جی ضرور 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 جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل جسے ہم عام طور پر سورہ اسراء کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اس کی پہلی آیت آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اس آیہ مبارکہ میں اس اسراء کے سفر کی ابتداء اور انتہا بیان کی گئی ہے کہ اس سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک گھر بیت اللہ شریف سے ہوا اور اسراء کا مرحلہ بیت المقدس یا مسجد اقصہ پر جا کر تکمیل پذیر ہوا اس اجمال کی تفصیل مختصرا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی فضا ہے اور رسالت معاب علیہ الصلاة والسلام اپنے گھر میں آرام فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جن میں جبرائیل علیہ السلام اور مکہیل علیہ السلام بھی شامل ہیں دیگر اپنے رفقہ فرشتوں کے ساتھ شت کے راستے سے جیسا کہ روایت میں بیان کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو نیند سے نہایت عدب و احترام سے بیدار کیا اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کا خالق آپ کو یاد کرتا ہے آپ کو بلاتا ہے آپ کو وہاں تک ان کی طرف جانا ہے چنانچہ یہ فرشتے رسالت معاب علیہ الصلاة والسلام کو اپنے ساتھ لے کر بیت اللہ شریف میں آتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں آ کر کے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی حکمت بھرا عمل کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو آبِ زمزم کے پاس لے جا کر آپ کا شقِ صدر کیا جاتا ہے پھر اس میں حکمت اور دانائی کا نور بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلکل پھر درست کر دیا جاتا ہے اور اس خانہ کعبہ میں اس عمل کے بعد پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے روایات میں کہ ایک سواری بھی فرشتے اپنے ساتھ لائے تھے جسے بھراک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ لوگ اس لفظ سے واقف ہیں برک بجلی کو کہتے ہیں بھراک یعنی وہ نہائیت سریع رفتار تیز رفتار جانور کہا جاتا ہے روایات میں کہ ان کا ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا دوسرا قدم اگلی حد نگاہ پر پڑتا تھا تو اتنا جو فاصلہ ہے بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان وہ رات کے ایک حصے میں تہہ ہوا اور اس دوران میں رسالت مآب علیہ السلام نے غالباً چار جگہ پر نماز بھی ادا کی اور ان چار جگہوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے آپ کو اگہ بھی کیا کہ یہ وہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ حجرت کر کے تشریف لائیں گے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مدین میں جگہ ہے یہ تور سینہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش ہے اور وہاں آپ نمازیں ادا کرتے ہوئے اور ان جگہوں سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے آپ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ اپنی سواری سے اترے اور وہاں ایک جگہ مقرر ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں بادا کرتے تھے وہاں آپ کی سواری کو باندھیا گیا اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور وہاں کیا منظر ہے کہ وہاں اللہ تعالی کے مبوس کردہ تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں وہ سب آپ کا نہ صرف استقبال کرتے ہیں بلکہ وہ نماز کی تیاری میں ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو کہتے ہیں کہ آپ امامت فرمائیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں امامت فرماتے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ جو سورہِ آلِ عمران میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ وسلم سے پیمان لیا تھا یہ اس کا ایک عملی مباہرہ ہے سبحان اللہ جناب مولانا عریف وحیدی صاحب بہت زوردار اور خوبصورت انداز میں اس سفر کو جو مکہ سے اور بیت المقدس تک ہوا بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے خود اس کا تسلسل مجھے دے دیا کہ رسول پاک کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی اور یہ جو بیست کا دن ہے یہ بھی تمام انبیاء کی تعلیمات کی تسلسل ہی کا دن ہے کہ وہی تعلیمات رسول پاک اپنی کامل اور اقبل صورت میں لے کر آئے جو آیت مجیدہ کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے سورہ آل عمران آیت نمبر اکاسی ہے یعنی اللہ نے تمام انبیاء سے وہاں آہد لیا اور ظاہرہ نماز ہوئی اور حضور کیونکہ رحمت للعالمین ہیں تو انبیاء کیلئے بھی رحمت ہیں سید المرسلین ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں خاتم النبیین ہیں آخر میں آئے لیکن سب انبیاء کے نبوت پہ مہرد ثبت ہو گئی اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤگے اور ان کی نسرت بھی کروگے اب نسرت بھی اس کے مختلف ہیں کہ نسرت کس انداز میں ہوگی ان کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں سیر کرا گی باقی انبیاء کی بھی ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوت لیکن جو حضور اکرم کی میراج تھی اس سے بالتر جامع تر کوئی میراج نہیں ہے اور جو آیات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو آیات اپنی دکھانی تھی اس میراج کا مقصد یہ تھا وہ اگر آپ میراج کی تفصیل میں جائیں تو جنت میں جو لوگ ہیں کس انداز میں ہوں گے وہ دکھائے گیا ان کی امت کے جو درجات ہیں وہ دکھائے گئے وہ جو چیزیں عطا ہوئیں حضور اکرم سے خصوصا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بہت بڑا احسان اس امت پر کہ نماز عطا ہوئی اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پچاس نمازیں فرض کی گئیں وہ تو یہ ہوا کہ حضور اکرم اس عدب و احترام کے ساتھ واپس آ رہے تھے پچاس نمازیں لے کر کہ واپسی بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا پچاس نمازیں تو انہوں نے کہا مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے اپنی امت کا کہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑ سکیں گے یہ مشکت ہے لوگ کے لیے لذا جائیں اللہ کی رحمت سے سوال کریں اور کہیں کہ نہیں نمازیں کم کریں تو وہ واپس گئے اور پھر دس نمازیں ہوئیں اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا کہ نہیں ایک دفعہ پھر واپس تشریف لے جائیں آہ تو وہ گئے اور بڑے عدب و احترام سے اور خود حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میری امت دس نمازیں میں نہیں پڑ سکے گی لیکن گئے امت کے لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو امت کے لیے مشکل نہ ہو اپنی امت کے لیے ہر وقت ساری زندگی میں دعا بھی کی اور پانچ نمازیں لے کر آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر میراج نبی کو بہت بڑا موجزہ سمجھتے ہیں اور پورے انبیاء پہ رسول اکرم کی جو فضیلت ہے یہ میراج بہت بڑا موجزہ ہے اس کا تو کم از کم یہ پیغام میراج سے ہمیں لینا چاہیے کہ اللہ نے جو عطیہ اعنایت فرمایا ہے جو نعمت اطاع فرمائی ہے یہ نماز اور یہ نماز کوئی مشقت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک حدیہ ہے تاکہ ہم اللہ کے ساتھ دن میں پانچ مرتبہ ملاقات اور اس کا ریلیونس بھی یہ بنتا ہے کہ رسول پاک نے پھر فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے تو گویا میراج سے ہمیں انسانیت کو میراج ہے میراج سے ملی وہ وہ توفہ ملا اور پھر اپنے امت کو بتایا اور پھر فرمایا کہ یہ مومن کے لیے میراج ہے یعنی اگر میراج کا مزہ چکھنا چاہتے ہو جو میں نے وہاں معنویت اور روحانیت کا محول دیکھا تو مسلح عبادت پہ کھڑے ہو کے اس میراج پہ آپ بھی پہنچ سکتے ہیں باکن اگر کوئی اس دنیا کی آلائشو سے ان خواہشات سے ان سے چھٹکارہ حاصل کر کے نفس امارہ سے مسلح عبادت پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور اپنا سر جھکائے اور مکمل توجہ خدا کی ذات کی طرف ہو تو انسان مانویت کے کمال پہ پہنچتا ہے اور یہی نماز ہے جو انسانساز ہے یہی نماز ہے جو میراج پہتا ہوئی ہے جو انسان کو کمالات تک لے جاتی ہے تو اگر ہم دنیا کی ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر کے مسلح عبادت پہ کھڑے ہوں اور ہماری توجہ صرف ویسے بھی نماز کے آداب سے کہ جس وقت نماز میں کھڑے ہو تو دنیا کی سوچ آپ کے ذہن میں نہ ہو اور اگر دنیا کی سوچ آتی بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ توجہ کریں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اس کا مفہوم کیا ہے تو میراج رحمان الرحیم کا کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نماز مومن کی میراج اور رسول پاک کی جب شان بیان ہوتی ہے نا تو میراج ہوئی یہ کہا گیا کہ رسول پاک کو متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلائے اور میراج ہوئی تو کسی ایک صوفی نے بڑا خوبصورت بات کہی تھی کہ مومن کی میراج نماز ہے تو جب رسول پاک نماز پڑھتے ہوں گے تو پھر ان کی میراج کیا ہوں گی تو گویا رسول پاک تو ایک دن میں کئی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام اقشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے حضرت علی بھی عبودیت کے کمال پہ تھے اہل پہت صحابہ اکرام لیکن وہ اقشاد فرماتے ہیں کہ میں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا تھا تو ایک تو حضور کے آنسوں نہیں رکتے تھے اور دوسرا حضور کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ایک ہنڈیا میں پانی ابر رہا ہوتا ہے اس طرح کی آواز آتی یعنی حضور جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اس میراج کو عملی طور پر محسوس تھے سبحان اللہ دکٹر صداقت علی فریدی صاحب آپ نے بڑا خوبصورت نقطہ اپنی وقفے سے قبل کی گفتگو میں فرمایا تھا کہ نماز جہاں رسول پاک کی عظمت کو اور ان کے بے پناہ جو درجات ہیں مقام ہیں ان کو بیان کرتی ہیں وہاں یہ خود توحید کی بھی پہچان ہے کہ اللہ نے خود اپنا تعرف اس میراج کے ذریعے بھی کروایا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدی صاحب یہ جو میراج ہے اللہ کی محبت کی شدت کا ایک راز ہے اپنے بندے سے اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ایک راز ہے بے شک ٹائٹل کے طور پر تو یہ ایک موجزہ ہے لیکن اس کے ہر لمحے میں کئی کئی موجزات ہیں یہ تو کوئی صاحب عرفان ہی اس کو اگر بیان کرنا چاہے تو حسب زوق وہ کہتا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے یہ کمالات کمالات نبوت میں کمالات نبوت میں ایک عنوان ہے اور اللہ تعالیٰ اس راز کو افشا کرنا چاہتا تھا فرشتوں پر بھی انبیاء پر بھی مخلوق خدا پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملکوتی کائنات کی سب سے بڑی عظمت حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے اس راز کو افشا اس وقت کیا جب جناب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کمرے میں داخل ہوئے تو بیداری کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ پروردگارِ عالم تیرے محبوب کو بیدار کیسے کروں اس وقت اللہ نے یہ راز کھولا کہ تُو اگرچہ جبرائیل ملکوتیوں کا سردار ہے فرشتوں کا رسول ہے مگر یہ میرا محبوب ہے ایسا کر کب بالقدمہ ہے اپنے کافوری ہنٹوں سے میرے نبی کی تلیوں کا بوسہ لے میرا نبی اس شان سے بیدار ہو تجھے پتا چلے محبوب کیا ہوتا ہے اور اس طرح لمحہ بلمحہ یہ اثرار کھلتے گئے اور میرے احباب نے یہ جو بات کہی ہے نا بیست کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیست نبوی پر بھی اہد لیا تھا اور اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا وَعِذَا خَدَ اللَّهُ مِسَاقَ اللَّذِينَوْتُ الْكِتَابِ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسُ وَلَا تَكْتُمُونَا انبیاء علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے گروہِ انبیاء اب اپنے زمانہِ نبوت کے اندر سب سے پہلے جب تم نے آغاز کرنا ہے اپنی عظمت کا تو سب سے پہلے بیست محمد کو بیان کرنا ہے تاکہ تخلیقِ کائنات کے مقاصد کا تصور جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے اور یہ لمحہ بلمحہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے افشاہ فرمایا فرشتوں پر بھی رسولوں پر بھی اور جنابِ بالا عام مخلوق پر بھی آج عقل فکر کے دائرے بڑی وسط پذیر ہو چکے ہیں آج بھی لوگ اس واقعہ کو ہو سکتا ہے کسی خیالی نظر میں کوئی اور عنوان دے دیں لیکن اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامِ قیامت تک ایک چیلنج موجود ہے اور وہ چیلنج میں ایک شیر کی صورت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم جہاں تک ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیشات نے کہ نوامی سے قدرت میں غور کرو تمہیں میری قدرت کے جلوے نظر آئیں بر جب مقامِ محمد آئے تو پھر غور کو حرام سمجھو اس لیے مقامِ محمد کو صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جان سکتا اب اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذات نے جس وقت اپنی مشیط قیدار فرمایا تو کہ آؤ کمالاتِ محمد کی عظمت کو دیکھو میرے ہاں میرے محمد کا مقام کیا ہے تو کوئی صاحبِ عرفان نے جس ذوق کی عظمت میں دیکھا تو فرطِ جذبات میں بولے کہ یہ جو جائزیں ہیں دوگوں کے فکری یہ بہت جھوٹ ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ذاتِ محمد کے سامنے ارے کمانِ امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے تبارک اللہ ہا شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو جوشِ لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے ہیں تو لمحہ بلمحہ آپ کا ایک ایک لمحہ کئی کئی موجزات سموئے ہوئے ہیں یہ موجزہِ محراج اپنے ٹائٹل میں ایک وحدت ضرور رکھتا ہے لیکن ہر لمحہ ایک نئی شان ہے کیونکہ موجزے کو ڈیفائن ہی یہی کیا جاتا ہے کہ جہاں عقل آجاز آجائے لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت اللہ تعالی نے قرآن میں کھل کر اشارت فرمایا ہر چیز پر غور کرنا ہے مگر مرتبہِ محمد پر غور کرنا نہیں کرنا اگر کرو گے وَخُدْ تُمْ كَلَّذِي خَادُوا أَوْلَائِكَ حَبِتَتْ أَعْمَادُهُمْ ہم تمہارے عمال ضائع کر دیں گے محمد کی عذبت پر صرف ایمان لے آؤ جب میں نے خدا ہو کر اس عذبت پر اعتماد کر لیا ہے تو بندے ہو کر کیوں نہیں کرتے تاہم اس کی جو براکات ہیں مراج کی احباب نے بیان تو فرمائی ہیں سبحان اللہ نماز کی بھی نماز بہت برکت ہے ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے جی ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کنٹنیو کریں گے ناظرین بریک پرگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوشامدید اور ابھی عبدی صاحب ہم گفتگو کے سلسلہ جی جی ڈاکٹر محمد تفحیل صاحب سے پوچھیں گے ابھی ڈاکٹر فریدی صاحب نے بھی ذکر کیا وہ پرانے زمانے میں کوئی یہ بات کرتا کہ میراج کیسے ہوئی کس طرح ہوئی تو اس کو دلائل سے قائل کرنے کی زورت تھی یا وہ خدا بندے قدوس کی ذات پر اگر ایمان رکھتا ہے تو خدا سے تو ہم کوئی چیز ہم جو اس کے خدا کے اختیارات ہیں اس میں تو کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں لیکن آج کل تو ڈاکٹر صاحب سائنس نے بھی یہ جو فاصلے ہیں اور جو یہ وقت ہیں اور یہ جو تصورات ہیں یہ سائنس نے بھی بہت واضح کر دی ہیں ابھی صاحب بہت شکریہ اگرچہ میراج والا حصہ بھی باقی ہے اس راہ تک ہوا ہے تو میراج سے جو سبق مسلمانوں کو یا انسانوں کو ملتا ہے اس کی بات کرتے ہیں سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے گردو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات جس کو ہم زمین کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کائناتوں کا ایک حصہ ہے جس سے ہم واقف ہیں اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی ہی کائناتیں موجود ہیں جن سے انسان نے ابھی اگاہی حاصل کرنی ہے اور اس وقت انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چاند پر قدم رکھ چکا ہے مریخ تک اس کی رسائی ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اسلام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ السلام کو مبوض فرمایا اور ان کو وہ دین حق عطا کیا جو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا اب اس حکمت کو کہ وہ اسلام کس طرح غالب ہوگا کہاں کہاں کون سا دین ہے اس کی کیا کیا شاخیں ہیں کیا کیا حکام ہیں کیا کیا جہتیں ہیں یہ سب ابھی انسان نے جاننا ہے ایکسپلور کرنا ہے اور اسی بارے میں غالباً اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمند ابھی ہم نے بہت سے ستاروں پر انسان نے کمند ڈالنی ہے اور خاص طور سے مسلمانوں نے ڈالنی ہے میراج اور غلبہ دین اسلام یہ دونوں اس بات کے انسانوں سے متقاضی ہیں خاص طور سے مسلمانوں سے اس بات کا تقاضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو پہچانیں اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی مقام پر فائز ہو کر اسلام کے غلبے کا ایک پیغام پوری انسانیت کو دیں اور پھر اسے انسانیت کے نام پر اور انسانیت کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کو غالب کرتے بکھائیں یہ میراج مصطفیٰ سے ہمیں سبتہ ملا جناب مولانا واحدی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میراج کے واقعے کو اگر ہم آج کے وقت سے ہم ریلیٹ کریں تو یہی ہے کہ جو اقبال کا بڑا خوبصورت شیر ابھی پڑا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ انسانیت کی حدود اللہ نے بتا دی ہیں کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں یہاں سے لیکن وہی ہے کہ میراج کی معرفت پہلے ضروری ہے اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا پیغام ہے میں سمجھتا ہوں انسانیت آج اس ترقی پہ پہنچ چکی ہے آج آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے دوسرے سیاروں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں ایٹم بنا لیا ہے اور وہ جو توانائی دنیا ہم بنا لیے پر نہیں کہاں کا تک لیکن ابھی بھی دنیا کے سینسدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہماری کرسائی وہاں تک نہیں ہے یعنی لیکن اللہ نے انسان کو یہ توانائی عطا فرمائی ہے یہ کرامت دی ہے یہ جو جو انسان آگے بڑھے گا اور اپنا وہ دماغ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کا عطیہ ہے اس کو جو جو استعمال کرے گا آگے بڑھے گا رشتہ آتا ہے اور گھر سے اٹھاتا ہے کچھے گھر سے اور لے جاتا ہے اور آسمانوں کی سیار کراتا ہے اور ایک اور نکتہ کس دانشور کا مجھے نام ذہن میں تھا ابھی نہیں آرہا ان کا یہ ہے کہ یہ سات آسمان جو ہیں یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے پیاز کے مختلف چلکے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح لیکن آج محراج نے یہ ثابت کیا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے پہلے آسمان پہ گئے پھر وہاں کیا ہوا پھر دوسرے آسمان پہ گئے اس کو باطل کیا کہ نہیں وہ آسمان جو ہیں سات آسمان ان کے درمیان گیپ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور وہ جو انسانی ذہن پریشان تھا کہ پد نہیں یہ کس طرح آج کی دنیا میں جو جا رہے ہیں یہ سٹیلائٹ کے ذریعے پر جا رہے ہیں اور باقی جو دنیا نے ترقی کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سب آج ثابت ہو رہا ہے میں سو فیصد اگر میں مسلمان ہوں تم میرا سو فیصد یقین ہونا چاہیے یہ جو اللہ تعالی نے دیکھیں حضور اکرم جب تشریف لائے دنیا میں تو کہتے ہیں کہ اچانک آسمانوں میں ایک روشنی پھیلی حضور کا پیدا ہونا حضور کی ولادت کے ساتھ آسمانوں پہ ایک روشنی پھیلنا کیسے رو کس طرح جو محلات کے کل رہے ہیں وہ گر گئے وہ کیا نشانی تھی کہ یہ وہ نبی ہے جس نے انسانیت کو اس محراج پہ پہنچانا ہے کہ صرف یہ کائنات یہ دنیا نہیں فتح کرے گا بلکہ وہ اس ملکوت اعلیٰ تک پہنچے گا اور اسی طرح حضور اکرم محراج پہ پہنچے اور دنیا پہ ثابت کیا اور آج چودہ سو سال بعد دنیا نے جو علمی ترقی کی ہے دیکھیں صدرت المنتحہ کہاں پہنچے محراج پہ اندہ سکران مجید میں اندہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ تک پہنچے یہاں بھی مسلمانوں کا تصور میں تفاصیت مختلف دیکھی ہیں اگر علمیزان جو علامہ حسن تبا تبا رحمت اللہ علیہ نے باکمال تفسیر ہے اور اس کی اگر جو فلسفی تفسیر ہے اور بہت بڑی فلسفی الہی جو ہے اس میں بہت محنت کی انہیں اور علمی شخصیتیں اس میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیر کا درخت نہیں تھا میں نے کئی جگہ کہ یہ بیر کا درخت تھا یہ فلان تھا یہ ایک کنایا ہے صدرت المنتحہ وہ جگہ ہے جہاں تمام انسانوں کے عمال وہاں پہنچتے ہیں جزاں وہاں پہنچنے سے پہلے جس وقت حضور نے جبرائیل کہا کہ آئے آگے بڑھیں تو روایات میں ہے کہ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ نہیں آگے میں اگر جاؤں تو فاحتہ رکھ تو میں جل جاؤں گا بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ جبرائیل نے حضور کو کہا کہ میرے اور اللہ کے درمیان ستر ہجاب ہیں آپ وہ حجاب جہاں تک نہ پہنچ سکتا ہوں انہیں حجابوں سے پہلے پہنچ سکتا ہوں ان میں سے ایک حجاب بھی اگر آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا لیکن حضور کا وہ مقام بالا آکے انہیں حجابوں کو بھی انہیں حجابوں سے گزر کر آگے پہنچ جاتے ہیں یہ اور اندہ جنت الماوہ یہ بھی بحث ہے کہ صدرت المنتحہ جو ہے وہ چھٹے آسمان پہ ہے یا ساتھویں آسمان پہ ہے لیکن قرآن کی جو آیت کہتی ہے صدرت المنتحہ کہاں اندہ جنت الماوہ جنت ماوہ جو اصل جنت ہے دیکھیں چھوٹ چھوٹے جنت ہے بہت ہے آپ برزخ میں بھی ایک جنت میں انشاءاللہ ہم رہیں گے اور باقی بھی لیکن اصل جو جنت جانا ہے وہ جنت الماوہ ہے جہاں جنت الماوہ ہے وہاں ہی صدرت المنتحہ ہے اور جہاں صدرت المنتحہ ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہنچے ہیں میراج پہ اور تمام ملکوت کا نظارہ کیا ہے مولانا صاحب نے جنت کی بات کی تو جنت ہم اپنے عمال کے عوض طلب کرتے ہیں اچھے عمال کر کے لیکن ہم شاید وہ مقام نہ پا سکیں جو ابھی جناب مولانا باہیزی صاحب نے بیان کیا لیکن وہ پا سکتے ہیں ایک طریقے سے رسول پاک کے وسیلے سے میرا خیالہ نات کے ذریعے آپ سے گزارش کریں گے آپ بارگاہ رسالت امام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیہیں آپ پیش کریں ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے وہ آئیں ارش سے واپس تو جاں میں جاں آئے تو جاں میں جاں آئے جہاں کی نبز رکی ہے بہت اچھا جاں کی نبز رکی ہے میرے نبی کے لیے علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے علی کے واسطے ہیں سب ولی زمانے کے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے زمینِ کرب و بلا میں حسین کی گردر زمینِ کرب و بلا میں سر لہ مقام سے طلب ہوئی سوئی انتہا وہ چلے نبی سر انتہا بھی کہاں رکے جوئی ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر سے ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے قبل خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں محمد نومان عابد آپ کو بھی شکریہ آدھا کریں گے گفتگو کے سلسلے کو ایک دور جی جناب مولانا ڈاکٹر صداقت فریدی آپ کی جانے پیلتے ہیں ڈاکٹر صاحب میراج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ اس کی بہت سی ڈیمنشنز بہت سے پہلو آپ بھی اور باقی علماء اکرام بھی بیان فرما رہے ہیں مزید بتائیے گا کیونکہ ہم تو جب بھی میراج کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو جہاں ہمارا سر فقر سے بلند ہوتا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کو خداوندہ قدوس اس نے کامل و اکمل قرار دیا آپ کامل مخلوق ہیں خداوندہ قدوس کی اور اس کے پھر مظاہر بھی عطا کیے جس میں سے ایک بہت بڑا مظہر بہت بڑا موجزہ میراج ہے تو اس کے کچھ اور پہلو آپ بیان فرمائیے میراج النبی کا ایک فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ میراج ہم نے کیوں کرائی بہت بہت خوب میرے حبیب ہم پرخنا چاہتے ہیں لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں کیا آپ کی عظمت نبوت پر وہ بلا کم و قاست یقیم رکھتے ہیں یا چھانبین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارت فرمایا کہ جب میرا انتخاب ہے اس پر چھانبین کیسی ہو سکتی ہے تو یہاں یہ ربط کلام الہی میں ایک بڑا نکتہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرخیں جنہوں نے آپ کے اس اعجاز کی تصدیق کی اور بلا کم و قاست اسے قبول کیا اس پر یقین کیا ہم انہیں صدیق بنائیں گے اور جنہوں نے اس پر رد و قدا کیا انکار کیا تو ان کا آخر انجام وہ شجرہ ملونہ ہے جو آگ میں اگایا جاتا ہے تو یہ اس کا دینی اور نظریاتی پہلو ہے اس حوالے سے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس اعجاز کو جو مہیر العقول اعجاز ہے کہ کون ہے ایسا شخص جو بلا کم و قاست بلا سوچ اس پر یقین کرتا ہے اور کون ہے ایسا شخص جو سوچ و بیچار میں پڑ جاتا ہے تو اس تناظر میں یہ بات قرآن پاک نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آزمایا ہے میراج مومن اور منافق کی شناخت ہے آج بھی میراج مسلم اور کافر کی شناخت ہے جو عظمت نبوت کو دل سے یقین کرتا ہے وہ خواہ کیسا ہے وہ مومن ہے اور جو عظمت نبوت کا انکار کرتا ہے خواہ کسی پہلو کا انکار کرے خواہ وہ نظری پہلو ہو اقلی پہلو ہو کوئی پہلو ہو طبی پہلو ہو کسی بھی عظمت کے اعتبار سے وہ انکار کرتا ہے اور سوچ و بیچار میں پڑتا ہے وہ کتنا بلند و بالا و علم و فضل کے اندر قرآن کے ٹائٹل کے مطابق وہ کافر ہے خواہ وہ اپنے ورطبے جتنا مرضی بلند ہو جائے یہ ہے دینی پہلو جو ہے نظری پہلو جو ہے میراج پاپ کا تاہم ہماری گفتکو چل رہی تھی کہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض موجزہ نہیں ہے بلکہ کمالات نبوت کا ایک ایسا تسلسل ہے جہاں جانبین سے محبت کی وہ عظمت محسوس ہوتی ہے جس سے آگے کسی محبت کا اور علفت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا بے شک اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ سمدیت میں پہنچے بتدریج اس طرح میرے احباب نے بیان فرمایا تو وہاں ایک بہت خوبصورت جبلہ بولا اللہ تعالیٰ قیزات نے جب حریم ناز قریب آیا تو بارگاہ قدس سے آواز آئی میرے حبیب جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس آتا ہے تو اس کا احزازیت پیش کیا جاتا ہے اور اسے لقب کے ساتھ بولایا جاتا ہے اور پھر فرما بیما اشرفو کا یا حبیب اللہ میرے حبیب میرے حرم میں آ کر مجھ سے محبت کلام ہونے والے ہو بتاؤ آپ کو کس انداز میں خوش آمدید کہوں آپ کو کس انداز میں جی آیا کو کہوں جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں یہاں کوئی انداز نہیں یہاں کوئی جنابے والا لفظ نہیں معنی نہیں یہاں محبت ہے چاہت ہے اور حسن کے جلوے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور عظمت الہی میں عز کی کہ پروردگارِ عالم کیا اس مقام پر بھی میری مرضی ہے فرمایا محبوب جب ہم نے اپنی محبت کے راز کو کھولنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت کی عظمت میں آپ انوان بن جائیں کس حوالے سے آپ فرمایے کہ آپ کو کس انداز میں کس لقب کے ساتھ یہاں بلائے جائے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقِ جذبات میں حضور عظمت الہی میں جھک کر کہا انا عبدو کا یا اللہ اے اللہ میں جہاں پہنچ کر بھی تیرا آجز بندہ ہوں تو یہ وہ حقیقت ہے عبدیت اور شانِ محبودیت کے درمیان محبت کا وہ ربط ہے جس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی تو اس وقت اللہ تعالیٰ قضیات نے اشارت فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اب میں اپنے مہمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اوحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کے ماں کے عموم کے اندر جو حکمتِ پنہاں ہیں جو شفقتِ پنہاں ہیں کائنات میں کوئی ایسا علم وجود میں نہیں آیا جو ماں اوحا کے عموم کا بیان کر سکے کہ کتنا ہے اس کے اندر ماں اوحا کا جغرافیہ ہے جو ہے کتنا ہے اور اس عموم کے اندر کتنی حکمتیں پشیدہ ہیں کتنی رحمتیں پشیدہ ہیں کتنی محبتیں پشیدہ ہیں تو یہاں پہنچ کر بھی اس راج کو اس معاملہ کی صورت میں بیان فرمایا کہ لوگوں ادھر خیال نہیں کرنا ادھر یقین کرنا ہے دناء فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَا قَعْبَقَ حُسَيْن اب یہ ایسی حکمت اور ایسی عظمت ہے کہ ایک طرف سے ادھر کے جو جذبات تھے عبدیت کے وہ حضور عظمتِ الٰہی میں پیش ہونے کے لیے رمہ دمہ ہیں اور فَتَدَ اللَّهُ کی عظمت میں وہ ذاتِ حُسنِ مُطلق جو ہے وہ محبوب سے ملنے کے لیے اپنی شایانِ شان اپنی محبت اور سرشاریوں کا ادھر کر رہا ہے وہ اوپر سے قریب آ رہا ہے یہ نیچے سے قریب آ رہے ہیں یہ قربتیں اتنی آگے بڑھی فَقَانَ قَعْبَقَ حُسَيْن قوسین کے قوسین کے زاویے میں آ کر یہ قربتیں رکیں پھر اللہ کی محبت نے جو شمارہ کہ محبوب قوسین بھی اگر قائم رہا تو لوگ نکتہ آرائی کریں گے کہ یہاں تو یہ بات تھی وہاں وہ بات تھی فرمایا ہم اس قوسین کے تصور کو بھی پیچھے چھوڑ کر محبت کا منظر نامہ آگے پیش کرتے ہیں فَقَانَ قَعْبَقَ حُسَيْن او ادنا ادنا کے مقام پر قربتوں کے اس مقام پر آپ کو لے آئے ہیں کہ یہاں شان عبدیت بھی ناز کرے گی اور یہاں میری رحمت بھی تیرے پیار میں ناز کرے گی تو عبدی صاحب یہاں اس عوالے سے اگر اس کا روحانی پہلو دیکھا جائے تو عبدیت کے اندر وہ لطائف پیدا کر دیے گئے وہ فطری جو خمیر تھا اس میں وہ لطائف پیدا کر دیے گئے کہ کائنات کی ہر عظمت نیچے رہ گئی ذات محمد کی محمدیت عبدیت کا مقام اوپر چلا گیا اور یہ بھی اس وقت گفتگو ہوئی تھی کہ حبیب آپ اگر آپ کو بشر کہوں تو وہ خاک چھن رہا ہے نیچے اگر آپ نور کہوں آپ کو تو وہ بھی صدد المنتحہ پر آ کر رک گیا ہے اے حبیب یہ وہ چیزیں ہیں وہ تیرے صفات تو ہو سکتے ہیں لیکن تیری حقیقت اس منظر نامے سے کہیں بلند و بالا ہے تیری حقیقت کو صرف میں جانتا ہوں یہ تیری ذات جانتی ہے لہذا آپ تعینات کائنات سے ورا ہو کر میری اغوش رحمت میں آؤ اور میں چاہتا ہوں کہ اس خلوت کا ہے کائنات کے اندر میں تجھ سے پیار کروں تو مجھ سے پیار کر تو نبوت کی زبان سے میری تسبیح بیان کر میں علوہیت کی زبان سے میرے محبوب تجھ پر درود بھیجوں گا تو اس طرح میں اور آپ کے درمیان جو محبت کی عظمت ہے یہ ایک ایسا حوالہ بن جائے کہ اکلیں دنگ رہ جائیں شعور کی پرواز رک جائے صرف یقین کے لیے ہی ایک حقیقت رہ جائے اور کائنات مجبور ہو جائے اس حقیقت پر کیا خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے میراج کی حقیقت اور میراج کی واقعیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ڈاکٹر محمد تفیل صاحب میراج میں بہت سے واقعات بھی ہوئے اور وہ کچھ ہمارے لیے بھی بڑے اسباق اس میں رکھتے ہیں جو ایک سب سے بڑا واقعہ یا ایک بہت سگنیفیکنٹ بات تو جناب مولانا آریف بھائی جی صاحب نے بیان کی کہ سب سے بڑا توفہ ہمیں ملا نماز کا توفہ یعنی گویا مومن کو ایک میراج ملی اس میراج سے کچھ اور واقعات کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں کہ جس سے ہم میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کو بھی اس واقعے سے جگمگا سکتے ہیں بہت شکریہ عبدی صاحب سب سے پہلے تو اپنے بھائی کے اس نکتے کی تعریف کروں گا جو انہوں نے ابھی لاہور سے بیان کیا میں اس نکتے کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا ضرور عبد دیگر عبدہو چیزے دگر عبد دیگر عبدہو چیزے دگر این سرابہ انتظارو منتظر رسالت مآب علیہ السلام بشر بھی ہیں نور بھی ہیں تخلیق کائنات بھی ہیں اور اس کائنات کو سب سے بڑا طوفہ عطا کرنے والے ایک مربی اور ہدایت دینے والے حادی بھی ہیں لیکن آپ کی شان کا نکتہ عروج یا نکتہ مراد یہی ہے کہ آپ عبدہو ہیں چنانچہ ہم یہی کہتے ہیں وَا شَهَدُوَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی رسولُهُ سے پہلے ہم عبدہو کہتے ہیں یعنی یہ ایک اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شاید کسی اور انسان کو میسر نہیں آئی اسی لئے کہا گیا ہے بَادْ اَذْخُدَ بُزْرْغُتُوِ یا ہوں گے ان کی تعداد جاننا ہمارے بس میں نہیں ہے بے شرق لیکن ان انگنت انسانوں میں سے دو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں ہم کلیم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں بے شرق کہ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا اگرچہ مسلمانوں کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز میں اپنے پرمدگار سے ہم کلام ہوتے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شرف حاصل ہوا وہ اپنی جگہ ایک لا مقام شرف ہے اور ایک اتنا اُنچہ شرف ہے جو شاید عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتا لیکن دوسرا جو مرتبہ یا دوسرا جو اس طرح کا شرف ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ نے نہ صرف اللہ تعالی سے براہ راست گفتگو فرمائی بلکہ آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے پروردگار کی زیارت بھی کی رویت بھی کی آپ ان کو دیکھنے سے بھی مشرف ہوئے یہ فقانہ قعبہ قوسینی او ادنا کا مطلب تو بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید وہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ من تو شدم تو من شدی والا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک سفیفانہ گفتگو ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے لیکن یہ شرف آپ کو حاصل ہے ایک یکتہ ہے پورے کائنات میں پورے انسانوں میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے نہ صرف ہم کلام ہونے کا شرف اور مرتبہ حاصل ہے بلکہ آپ کو یہ فضیلت بھی میسر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا زیارت کی دیکھا ایک تو یہ بات اب اس پہ بات ہم آگے پھر آگے بڑھائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ میراج در حقیقت ایک انسانیت کی میراج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے نمائندے ہیں وہ اکمل ترین مکمل ترین نمائندہ ہیں انسانیت کے لیکن آپ کے اللہ تعالیٰ سے ملنے ہم کلام ہونے اور آپ کی زیارت کرنے سے یا آپ سے ملنے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ اور یہ قوت ودیت کر دی ہے کہ اگر وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ والی بات پر عمل کرے تو وہ اللہ کی ذات کو اپنے قریب تر پا سکتا ہے اور اس کے حوالے سے میں وہ یہ کہوں گا کہ وہ جو ایک حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے طرف ایک بالشت آگے بڑھو تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں یہ جوکس بہت اہم نکتہ بیان فرما رہے ہیں ہمیں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں جنازم بے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ایک منطقہ پھر سے پرگرام میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید اور گفتگو کو جاری رکھنے سے قبل ہم محمد نومان عابد سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت تیچھاور کریں بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا یہ جیسا آج آیا ہے یہ جیسا آج آیا ہے نہیں آیا یہ جیسا آج آیا ہے کبھی ایسا نہیں آیا سفی بھی تھا نجی بھی تھا حبیبن میں نہ تھا کوئی سفی بھی تھا نجی بھی تھا خدا کی اس خدایی میں تبھی ایسا نہیں آیا خدا کی اس خدایی میں تبھی ایسا نہیں آیا میری سرکار سے پہلے ہر ایک بیٹی یہ کہتی تھی ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا ہمیں جو زندگی دے دے ابھی ایسا نہیں آیا علی کعبے میں آئی تو یہ خود حارون کہتے تھے علی کعبے میں آئی تو خود حارون کہتے تھے قسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا کسم موسیٰ سے نسبت کی اخی ایسا نہیں آیا بڑے آئے نبی لیکن نبی ایسا نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور گفتگو کے جانے بس خوبصورت نات کے بعد جناب مولانا عارف واحدی صاحب وہ جو حالی نے کہا تھا نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا جو یوم بیست ہے جب رسول پاک پر پہلی آیات اتریں تو گویا یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نسخہ ایک کیمیا کا دن ہے پوری انسانیت کی نجات کا دن ہے اور پوری انسانیت کی شرف کا دن بھی ہے کہ ہم ختم مرتبت جو خدا کے بعد سب سے افضل ذات ہیں ان کی امت ٹھہرے ہم میں نے آج کیا کہ عید بے ست تمام امت کو تمام انسانیت کو مبارک باد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید مابا سب سے بڑی عید ہے خصوصا مسلمانوں کو عید کے طور پر منانا چاہیے بھر پورا انداز میں بے شرف کیونکہ یہ امت جو ہے جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر رسالت ہوئے یہ امت سب سے افضل امت ہے حضور سب سے افضل نبی ہیں حضور پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ خاتم القتب ہے اور افضل ترین کتاب ہے بے شرف اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید مباس جو ہے عید بیست جو ہے یہ اس دن انسانیت کی فلاح کے لیے انسانیت کے عروج کے لیے انسانیت کے کمال تک پہنچنے کے لیے انسانیت کو آپ نے آپ اس عروج انسانی پر پہنچانے کے لیے جو اللہ کا خلیفہ ہے اس زمین پر اس مرتبے تک اس کرامت تک پہنچانے کے لیے جو صحیح آغاز ہوا وہ بیست کے دن سے آغاز ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ بجاہ طور پہ فخر فرماتا ہے قرآن مجید میں یہ شادہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعص فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و انکان من قبل لفیظ اللہ علی مبین دیکھیں من اللہ کا معنی منت احسان منت عربی میں یا فارسی میں احسان کو کہتے ہیں ہم منت اردو میں شاید کسی اور چیز کہیں من جو ہے وہ اللہ نے کہیں بھی استعمال نہیں کیا یہ قرآن نازل ہویا ہے باقی یا اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دیئے ہیں لیکن کہیں یہ من کا لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن بے ست پیغمبر کو اللہ کی ذات اکشار فرما رہی ہے لقد من اللہ علی المومنین ہم نے اہل اسلام پر اسلام والوں پر اہل ایمان پر ہم نے احسان کیا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس برسالت کیا اور ان کے اہداف جو ہیں وہ اس آیت میں بہت سی آیتیں ہیں آہ کے بیست کا جو حدف تھا مقصد تھا پیغمبر اسلام کے بیست کا وہ کیا تھا آہ اس میں یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی بہت اس کو کھولو تو بہت وسیع ہو جائے گا یتلو علیہم آیاتی کہ انسانوں پر آیات اللہ کی جو ہے ان کی تلاوت کرے جو اللہ سے حضور اکرم لے وہ تلاوت کرے اور یزکیہم سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ تنہا خوش قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے آہ اس میں تدبر کریں تب کوئی دیکھن خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف تلاوت کرنے کا بھی بہت بڑا عجر ہے سواب ہے اور حدف بیست میں پہلی چیز جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی اور دوسرا یزکیہم انسانوں کا تذکیہ کرنا بھی آہداف بیست میں ہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ علم و القتاب والحکمہ یہاں بہت بڑی بات ہے ہم کہتے ہیں تعلیم و تربیت اور یہاں قرآن کہتا ہے تربیت و تعلیم یہ تذکیہ اور تعلیم یعنی پہلے یہ میرا سینہ صاف ہوگا میرا اندرون میرا باطن صاف ہوگا قرآن و حکمت کی تعلیم جو ہے تب اثر کرے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ پیغام پہنچانے سے پہلے بے سر سے پہلے اپنے آپ کو انسانوں میں حتی مشرقین میں کافروں میں اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں اور جو پھر ساتھ ملا ہے ان کو سب سے پہلے تذکیہ کیا ان کا اور ان کے اندر سے ہر چیز جو ہے وہ غرور ہے وہ قبر ہے وہ ظالم اور تاغوتوں کے آگے جھکنا ہے وہ ظلم اور ستم کے آگے سر جھکانا ہے اس سب سے ان کو پاک کیا ان کو بلند با غیرت با عظمت بنایا اس کے بعد انہیں تعلیم دیا اور دنیا کے وہ مینار بنے حضور کے جو شاگرد ہیں اہل بیعت اتحار سے ہوں صحابہ اکرام سے ہوں میں سمتے ہو دنیا کے لئے مینار بنے اور ان نے بے ست کا پیغام جو ہے آگے پہنچایا تو یہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف تلاوت کوئی فیدہ نہیں ہوتا نہیں تلاوت خود تذکیہ ہے نفس کے حوالے سے اثر رکھتی ہے اور پھر حضرت علی علیہ السلام یہاں اکشاعت فرماتے ہیں بڑی نحج البلاغہ میں تفصیلی ایک خطبے میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ بیشت جو ہے وہ جب ارسلہو اللہ فترہ دم منار وسل بیشت اس وقت ہوئی حضور کی بیشت اس وقت ہوئی جب کئی بہت طویل حضور سا گزر گیا کہ انبیان صدیان گزر گئیں کہ کوئی نبی نہیں آ رہا تھا وہی حضرت عیسیٰ کی نبوفت باقی تھی اور چال رہی تھی اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں آگے ایک جملہ فرماتے ہیں وہ طول حج آتن فل عمم لوگوں میں خواب غفلت تھی لوگ سو گئے تھے غفلت میں اللہ سے غفلت میں تھے اللہ کے جو پیغام ہے جو آئین ہے جو منشور ہے انسانیت کے لیے اس سے غفلت میں تھے ان حالات میں اللہ نے حضور کو مبوس برسالہ تھا اور اگر آپ وہ بیشت سے پہلے کہ حالات کو دیکھیں کہ کس طرح جنگلی انسان ہو چکا تھا شولہ جنگ بھڑک رہے تھے اور انتشار تھا افتراب تھا طبقاتی تفاوت عروج پہ تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام کو عروج پہ پہنچا ہے یہاں میں ارز کروں میراج کے حوالے سے ایک جملہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں میں شاید اہل سنت میں بھی ہوں لیکن جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک سیب حدیعہ ہوا جو انہوں نے تناول فرمایا اس سے جو ان کا خون بنا اس سے پھر جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کا یہ بھی ایک جہاں نماز توفہ ہے وہاں میں سمجھتا ہوں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ بھی دنیا کے انسانوں کے لیے خواتین کے لیے ایک توفہ ہیں اور اللہ نے ہمیں اس میراج سے عطا کیا اور بے صد کے ساتھ بھی یہ مربوط میں انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو گفتگو کروں گا میں کتنی خوبصورت گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں اور مراج کے حوالے سے جہاں فضیلت کی بات ہے وہاں اگر اس کے واقعات کو پڑھیں ہمارے علماء کرام نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی زندگیوں کو سجا سکتے ہیں جگمگا سکتے ہیں اپنے کردار کو اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو ان خصوصیات کے ذریعے منور کر سکتے ہیں جو مراج کے واقعات کو پڑھ کے ہمیں حاصل ہوتی ہیں کیا بات ہے ناظرین ہمیں ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے پروگرام کے لاس سنیشن میں ہمیشہ کچھ پیغامات ہوں گے اور ایک کلام بھی ہوگا جی ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور عبدی صاحب یہ لاس سنیشن ہے گفتگو کسی سلسلے کوئی آگے بڑھیں گے جی میرا خیالہ چلتے ہیں مولانا ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کے جانے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ بہت سے نکتے لے کے اپنے پاس بیٹے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت سے اہم علمی نقاط روحانی نقاط آپ بیان فرماتے ہیں میراج پر تو گفتگو گھنٹوں ہو سکتی ہے بہت سے نکتے ابھی بھی آپ کے پاس ہوں گے اور اس کو ہماری زندگی سے ضرور ریلیٹ کیجئے میں اپنے تمام پارٹسپینٹ سے گزارش کروں گا کہ میراج کے واقعات کو سن کے پڑھ کے اور اس رسول پاک کو خاص اعزاز جو حاصل ہوا اس کو سمجھ کے پھر اپنی زندگیوں میں میراج کیسے حاصل کر سکتے ہیں فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلی ٹرم کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جس وقت انسان کو انسان کسی آلے کو ریفائن کرتا ہے تو اس کے اندر کمال اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے سیمی ہی یہ جو انسانیت کے لیے میراج ہے یہ اس ور رسول کی کامل اتباہ ہے کیونکہ آج کے موضوع میں بے ست کا بھی عنوان موجود ہے تو قرآن کریم نے یہ کھول کر بات بیان فرمائی کہ اے لوگو اللہ نے ایمان والوں پر انعام فرمایا جس وقت اپنا رسول مبوس فرمایا اور بے ست کے مقاست میں کیا تھا کہ وہ اللہ کی روشن آیات جو ہیں ان سے تمہارا سینہ اور قلب وروب انور کرے ویزکیہم اور اپنے خلق عظیم کی حرمت اور طہارت سے تمہارا تذکیہ اور تمہیں وہ مقام اور تمہیں وہ لطافت پیدا اتا کرے ویو علموں بالکتاب جب تمہارے سینے اس انداز میں مدینے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کا نور تمہارے دنوں پر القا فرمائے گا اس سارے تسلسل سے پہلے قرآن کریم نے کہا کہ پہلے تمہاری اس حوالے سے صورت کیا تھی انکانو من قابض لفی دلال مبین انسان ان چار عظمتوں کے بغیر جہاں کہیں بھی ہو وہ دلال مبین ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے نہ اس کی زندگی ہے نہ اس کی معاشرت ہے تو جب تک انسان زندگی اور معاشرت میں ان چاروں عظمتوں سے وابستہ نہیں ہوتا تعلیم کتاب سے وابستہ نہیں ہوتا تذکیہ نفس سے وابستہ نہیں ہوتا اخلاق کی حرمت سے وابستہ نہیں ہوتا اور حکمت کے نور سے وابستہ نہیں ہوتا اس وقت تک حضرت انسان کمال انسانیت اور شرف انسانیت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ قطاب نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف عطا فرمایا کہ یہ چاروں نعمتیں بنا کر آپ کو بھیجا یہاں چونکہ یہ میراج کا عنوان بھی تھا اس حوالے سے میں صرف اتنی بات اذکروں گا کہ بہت بڑی خوشی ہے رسول ادوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ عظمتِ میراج اور پھر امت کے لیے بھی بہت بڑی خوشی ہے اور پھر ماں یہاں بات اپنے ایمان کی مجبوری سمجھتے ہوئی یہ کر رہا ہوں کہ جتنی خوشی اس عظمت کی رسول اللہ کے والدین کو ہے شاید کسی اور کو سکتی ہو اور جتنی خوشی جنابِ ابو طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظمت میں ہوئی ہے اتنی شاید کسی اور کو سکتی ہے تو بیست کے حوالے سے ویسے تو ایک تاریخی تسلسل ہے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ وآلہ وسلم بھی حضور کی بیست کا تذکرہ کرتے رہے لیکن یہ دو نفوسِ قدسیہ چونکہ آج میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اس خوشی میں شریک کیا جائے حضرتِ ابو طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے سب سے پہلے تاریخِ اسلام میں سب سے پہلے جس نے بیستِ نبوی کا اظہار فرمایا اور اشارہ دیا وہ جنابِ ابو طالب علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں میں لے کر لوریاں دے رہے ہیں اور یہ گلگنا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا محاذ اتفاق نہیں مشیعتِ الٰہی کا خصوصی احتمام ہے اور اس احتمام کی عظمت یہ ہے کہ آپ رسالت کے عالی منصب پر فائد ہیں اور قرآن جیسی حکمت بری کتاب آپ پر نادل ہوگی جس سے آپ کائنات میں روشنی عطا فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کا وقت گزرتا گیا چھے سال کی عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ جو ہیں وہ مدینہ پاک میں حضور کو لے گئی اور ملوانے کے لیے پھر واپسی پر جب مقامِ ابواہ پر آپ تشریف فرما ہوئی تو آپ کا وصال ہو گیا تو این نزا کے عالم میں سب سے پہلے یعنی ابھی کسی کے نقشہ خیال میں یہ بات نہیں ہے تو حضور کی والدہ کریمہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سیدہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم نزا میں یہ مخاطب ہو کر رشاد فرمایا بارک اللہ فیک من غلامی اے بیٹے اللہ تجھے ساری برکتیں عطا فرمائے گا ان صحت ما اب سرتو فی المنامی انتا تبعسو فی الحل والحرامی تو چیزیں میرے خدا نے مجھ سے بیان فرمائی ہیں میرا یقین یہ کہتا ہے کہ تو صرف ایک معمول کا بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے تجھے حل اور حرام یعنی روے کائنات پر رحمتوں کا نور باٹنے کے لیے مبوس فرمایا ہے عزمتوں اور اخلاق کی حرمتوں کا نور باٹنے کے لیے آپ کو مبوس فرمایا ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ مبوس ہوں گے تو یہ ایک تاریخی تسلسل تو تھا جس میں والدین کی خوشی بھی تھی ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے آخری ایک دو جملے آپ بیان فرما دیجئے تاکہ باقی جو مہمان ہیں ان سے بھی ہم آہ پیغام لے لیے یہ جو فلسفیانہ خیال آرائیاں ہیں بے نتیجہ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ تجربہ اس بات پر گوا ہے کہ فلسفیانہ موشہ گافیوں نے انسان کو توڑا ہے جوڑا نہیں ہے لیکن انسانیت کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور استقام محاشرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اخلاق کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے صاحبِ خلقِ عظیم کو یہ جو مبوس فرمایا ہے اور بیست کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا ہے اور اس کا فلسفہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ انسان اگر گمرائی سے بچنا چاہتا ہے صحیح اور زندگی کی حرمت سے آشنا ہونا چاہتا ہے بندگی کی عظمت سے لذت آشنا ہی چاہتا ہے تو پھر اسوہ رسول کی حرمت میں اتر آئے رسول جس انداز میں تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم اپنائے حکمت سکھا رہے ہیں تذکیہ کر رہے ہیں تصفیہ کر رہے ہیں اور حکمت و کتاب کی انوار و تجلیہ سے آپ کو مملوف کر رہے ہیں بر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے دامن میں غصت پیدا کر کے اور پورے ہوشیاری کے ساتھ استعداد کے ساتھ تعلیمات محمدیہ پر عمل کروگے اس سے ہوگا کیا تمہاری گمرائی ختم ہوگی اور جو انسانیت میں باہمی فاصلے ہیں تلخیاں ہیں حسد ہے اور اس قسم کے جو علائق ہیں یہ ختم ہو جائیں گے تم ہی وہ لوگ بن جاؤ گے کہ تم آسمان کے مخلوق جو ملکوتی کائنات ہے ان کے مرکز نگاہ بن جاؤ گے جی سبحان اللہ سبحان اللہ دکٹر صاحب کا خوبصورت پیغام دکٹر محمد تفحل صاحب ہمارا بس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ایک منٹ میں آپ ایک سے ڈیرھ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہے اور یہی ایک سے ڈیرھ منٹ پھر جناب مولانا واحدی صاحب کو میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی میراج سے ہی ہے جب رسالت مآب علیہ السلام بارگاہ الہی سے مشرف ہو کر واپس آ رہے تھے تو آپ کو جو ہمارے علماء نے لکھا ہے تین توفے موصول ہوئے ایک توفہ تو نماز کا ہے جس کا ضمن ذکر بھی آیا دوسرا توفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں آمن الرسول سے لے کر فنصرنا علی القوم القافرین تک اور تیسرا توفہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اگرچہ اس سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو آخر کار جہنم سے شٹکارہ دے کر جنت میں داخل کریں تو میں یہی تینوں پیغام جو رسالت ماب علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے تحائف ملے ہوئی ہی میرا پیغام ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کو بشمول میراج نبوی کے حرز جان بنائیں الصلاة و میراج المومنین نماز قائم کر کے اپنے آپ کو میراج کے درجے پر فائز کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ توہید کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور آخری اسی کے سلسل میں کہ ہم سب انسان جو مسلمان کلمہ توہید پڑھتے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں اور ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ یہ اخوت ہمیشہ پروان کرتی رہے اور ترقی کرتی رہے بہت خوبصورت پیغام جناب مولانا باہدی صاحب آپ کے بعد بھی ایک ملٹ سے کم ہے بیسط کے حوالے سے جو بیسط کے واقعات ہیں وہ تو رہے گئے دو گھنٹے کے قرآن میں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے جو سید المرسلین ہے میں نے عرض کیا ان کا جو مرتبہ ہے میں یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے عام طور پر میں جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آئے کہ پیغمبر جو ہے آؤ ان کے اندر شاید اتنا علم نہیں تھا یا ان کو اپنی رسالت کا پتہ نہیں تھا وہ جو واقعہ ہے جس وقت وہی نازل ہوئی اور فرشتہ آیا اور یہ کہ گھر آئے اور ان کو پسین آیا ہوا تھا اور گھبرائے ہوئے تھے اور پھر حضرت خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو بلائے یہاں میں اس کی وضاحت تھوڑی سی پیغام کی شکل میں دینا چاہوں گا کہ ورقہ بن نوفل حضور سے بڑے عالم نہیں تھے ان کا اللہ سے حضور سے زیادہ رابطہ نہیں تھا حضور اکرم سمجھتے تھے لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا نے کہا کہ علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سینے سے صدایں آتی تھیں اس طرح باقی ہے میں کہہ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے امام زیند العابدین آتا ان کے چہرے کے ایک رنگ آتا تھا وہ ایک وقار الہی حیبت الہی تھا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں تھا لیکن ظاہر ہے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے اس لیے شاید وہ ورقہ بن نوفل کو بلا کر لائیں کہ کیا ہوا یہاں یہ پیغام جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی واہی نازل ہوئی وہ اتنے زیادہ ان پہ ایک حیبت ان پہ ایک رہو پہ ان پہ اللہ کی عظمت اب وہ تاری ہوئی اور ہمیں بھی نماز کی حالت میں جب اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوں ہمیں بھی اللہ کو تصور کر کے اسی حیبت اسی عظمت کا مظہرہ کرنا چاہیے اور سر کو سیدھا جھکانا چاہیے جس حضور تب ہمیں میراج ملے گا بہت خوبصورت پیغام اور میرا خیال ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام جی جی بالکل ایسی ہے تمام مہمانوں کے ہم شکر گزاریں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا آپ سے اجازت چاہیں گے عبدی صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور جاتے جاتے ناظرین آپ سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں حدود تائر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشیم اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشیم اللہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے پہنچ کے صدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفات کریں گے چنن کر ہر ایک گولام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفات کریں گے چنن کریں ہر ایک گولام کا چہرہ حضور جانتے ہیں